موسیقی یدی آپ رمائل کی کتھان اور ان کے پاتروں کے جیون درسن میں روچی رکھتے ہیں تو آپ چترکوٹ کے بارے میں جرور جانتے ہوں گے آج کے ویڈیو میں آپ کو ایک وشیش اسطحان دکھانے والے ہیں جہاں ماتا سیتا نے تشنان کیا کرتی تھی نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل کامدگیری جرنی میں آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دھارمک ننگری سی رام جی کی تپو گھوم چترکوٹ میں پہشانی ندی پر بنا جان کی کند اور آنند لیں گے یہاں کی پرٹن یادرہ کا جان کی کند وہ ہی سطحان ہے جہاں ماتا سیتا نے تشنان کیا کرتی تھی تو فائنالی ہم اس جبے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ماتا سیتا تشنان کیا کرتی تھی یہ دیکھیں دوستو یہ جو چبوٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھیں ماتا سیتا کے چرنچن بنے ہوئے ہیں ماتا سیتا جی کے چرنچنوں کے دوسری طرف منداخنی ندی کے کنارے سیری ہنمان جی کی مورتی بھی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں منداخنی ندی گہ رہے ہیں اور کنارے میں سیری ہنمان جی کی مورتی رکھی ہوئی ہے ہنمان جی کے بغل سے پرچین سیتا جی کے چرنچن ہیں اور ان چرنچنوں کے بغل سے ہی سیتا کند ہے جہاں سیتا جی سنان کیا کرتی تھی یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا کند ہے اور بغل میں ہی ایک بڑا پند ہے منداخنی ندی کے کنارے یہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس جگہ پر ماتا سیتا اسنان کیا کرتی تھی یوگوں بیت جانے کے بعد بھی آپ یہاں دیکھ پائیں گے سیتا جی کے پرچین چرنچن ایم سیتا کند جو آج بھی تریتا یک کے ساتھ چھا ہیں چترکوٹ کی پاؤں دھرتی میں منداخنی ندی میں بانا یہ ستان آپ کو اتیانند اور الوکک مانسک سانتی دے گا منداخنی ندی کے دوسری طرف آپ کو بھی سال جنگلوں کے درست دیکھنے کو ملیں گے جو بہت ہی منموحق لگتا ہے سیتا ماتا مہارات جنگ کی پتری تھی اور انہیں جان کی کہا جاتا تھا اس لئے یہ جگہ جان کی کند کے نام سے پرسدہ ہے جان کی کند بہت سندر ہے یہاں بہت چٹانے دیکھنے کے لئے ملتی ہیں منداخنی ندی کا سچ پانی دیکھنے کے لئے ملتا ہے یہاں پر منداخنی ندی اپنے تیز بھوہ سے بہتی ہے یہاں پر آپ نہانے کا مجھا بھی لے سکتے ہیں ہم یہاں بارس کے موسم میں آئے تھے بارس کی وجہ سے پانی یہاں کا تھوڑا مٹ مائلہ تھا باقی سیجن میں یہاں کا پانی بہت سوچھ رہتا ہے یہاں کئی سارے چھوٹے بڑے مندل بنے ہوئے ہیں اگر آپ یہاں پر اپنے باہن سے آتے ہیں تو یہاں پر آپ بہت اچھا سمیہ بیتا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو چاروں طرف ہریالی دیکھنے کو ملے گی منداخنی ندی کا بہتا ہوا پانی دیکھنے کے لئے ملے گا اور پچھوں کی چاہ چاہٹ سننے کے لئے ملے گی یہاں پر مندر بنے ہوئے ہیں ان مندروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا جو پراکرتک درس ہے وہ بہت ہی منورم ہے سی رام، لچمڑ، رام گھارت میشنان کرتے تھے ماتا سیتا جان کی کنج میشنان کیا کرتی تھی یوگوں بیت جانے کے بعد بھی آپ یہاں دیکھ پائیں گے سیتا جی کے پراچین چرارچن احمد سیتا کنڈ جو آج بھی تریتا یوگ کے ساتھ ہیں بھارت کی اس دہرتی پر بھاگوان سی رام کی تپستھلی چتر کوٹ کی یاترہ کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنے ویچار ضرور لکھے گا کامتگری جرنی چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی جگہ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے کامتگری جرنی کی اور سے آپ سبھی کو دھنے بعد